گندھارہ تحصیب میں مہاتمہ بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے سوات ہندو کش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب، حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سویسن لینڈ کہا جاتا ہے یہ وادی اپنی جازبیت، جغرافیائی محلے وقوع، تہزیم، ثقافت، شادابی اور غیرکن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے قدرت نے اس پرفسوں حیرت انگیز اور دلکشہ علاقے کو جن فیاسیوں، رانائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدی بھی برف پوش چھوٹیاں گیت گاتی آپ شارے سرسپس وسی میدان صاف اور شفاف پانی کے چشمیں تلسماتی چھیلیں پرشوٹ تریائی سوات اور کھانے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی پریسٹین کنڈیشن میں بڑا چمکتا ہوا پانی یہاں ملے گا یہاں کا دریاء، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی گرینری اور پھر سوات کی ویلیز جو ہیں اسی وجہ سے سوات کو سوزر لینڈ آف پاکستان بھی یا سوزر لینڈ آف ایشیا بھی آپ سوات کو کہہ سکتے ہیں بادی سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مرکہ ہے وہیں تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے ہزاروں سال پرانی سوات کی تہزیب و ثقافت کے آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے جن میں عوضیانہ نام قابل ذکر اور نمائع ہیں جس کے معینی گرستان یا باغ کی ہے یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہزیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کا گہوارہ رہا ہے جن کے قدیم نقوش وادی کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں بودھسٹ ریلکس سے وہ آپ کو ملیں گے پورے سوات میں اور پھر اسی راستے سے ہوگی شنگلہ کے راستے سے آپ کو ملیں گے پھر آپ کو کراکورم ہائیوے پہ تاؤزنڈز کی تعداد میں راک کارونگز اور انسکرپشن اس میں تقریباً چہزار سال کا وہ آرٹ ہے اس میں آپ کو بودھسٹ آرٹ بھی ملے گا اور یہ آپ کو پورا ہسٹاریکل بے گراؤنڈس ریجن کا دیتے ہیں کہ یہ علاقہ کس قسم کی تاریخ سے گودھ رہے اور یہاں پہ کتنی محذب لوگ رہے زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تحزیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بودھمت کو اولیت حاصل رہی ہے بودھمت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بودھمت کی عظمت اور رفتہ کی تلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں جن کی تعداد بادی سوات میں چار سو سے زیادہ ہے تاریخ کی کتابوں میں چھ ہزار بودھمت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے بودھمت نے اتنے زیادہ ترقی کی کہ اب گر ہم کھونٹ کرے اس زمانے کے یہاں کے ٹیچنگ انسٹیوشنز اور ریلیجیس انسٹیوشنز تو آج کل جو آپ کو مدرسے ملتے ہیں یا آپ کو سکول اور کالیجز ملتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک روایت کے مطابق جو بودھمت پلگرمز آئے تھے چائنہ، کوری اور جاپان سے کہتے ہیں کہ اس گندارہ میں تقریباً آٹھ ہزار مدرسے تھی اور اس میں کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی تھی جس طرح بودھکڑا میں اور سیدو شریف میں اور پوڑی گرام میں اس علاقے میں بہت بڑے بڑے سٹوپاز آتی آپ پہاڑوں پہ اوپر سوات میں دیکھیں تو آپ کو پرانے زمانے کی اوہرونس سارے نظر آتے ہیں سوات میں گندھارہ آرٹ بودھا کے مجسموں اور نقشون لگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے سنگ تراشی مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل گندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا اسے باقاعدہ گندھارہ آرٹ کا نام دیا گیا ہے گندھارہ تحصیب میں مہاتمہ بودھ کی اس مجسمے کو پتھر نقشون لگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے سوات کیونکہ بودھت سیولیزیشن کا گرڈ رہا ہے دنیا میں سب سے بڑا سٹون کاؤٹ بودھا بھی یہاں ہیں ہمارا تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں لوکل ٹوریسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشن ٹوریسٹ کو اور سوات کے اندر جو ریلیجس ٹوریسٹ ہے اس کو بھی پرموٹ کیے جائیں دنیا میں جتنی بھی بودھت کے ریلکس گندھارہ نے پروڈیوس کی وہ دنیا کی کسی بھی ثقافت نے پروڈیوس نہیں کیا حقومت اور محکمہ اثار قدیمہ نے فاتی سوات میں پہلے اثار قدیمہ سے برآمت ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوسیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاہوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے یہ نوادرات ملکِ عزیز کی قدیم جگرافیائی سیاسی، تہزیبی، ثقافتی اور مذہبی اقتار کے زندہ نمونے ہیں موسیقی بودھمت دور میں ظہور پذیر ہونے والا گندھارہ آرٹ یہاں کے فنکاروں کو ویراثت میں ملا جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے سندہ رکھے ہوئے ہیں گندھارہ آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سوادی کام ہے یہ ہاتھوں کا کام ہے یہ کسی مشین کا کام نہیں ہے اسی ہو جائے سے لوگ بہت تسنگ کرتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں یوکے بھی جاتے ہیں جرمنی، اٹلی، امریکہ، انگلینڈ، دو بھائی سارا باہر ملک جاتے ہیں سدھیوں سے یہ کام جو ہے سدھیوں سے دو تین چار سو پرانا سال پرانا کام ہے یہ کھلچر ہے سوال کا ثقافت ہوتا ہے سواد کی ایک خاص سوغات اور حوالہ جسے لصد اور زائکے میں دنیا کی پانچ بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے حکومت پاکستان نے سواد میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارمز کے قیام کے لیے دو عرب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے جس سے سواد میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار چودہ سو میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سواد کی مقامی معیشت کو سہارہ دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقتام ہے ٹراؤٹ ایک ایسی مچھلی ہے کہ یہ ٹراؤٹ کو اٹریک کرتے ہیں تو اکثر لوگ جب آتے ہیں تو ضرور یہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی سے ٹراؤٹ مچھلی سے تفندوز ہوتے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹراؤٹ کے مطلب پراویٹ فارمر جو ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی حکومت نے اور ہماری کے پی کے حکومت نے انہوں نے یہ وادی کی ہے اور انہوں نے باقیدہ طور پر اس کے لئے فرنج بھی رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پراویٹ فرش فارمر یہاں پہ بنائیں حکومت ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم ایک ہب بنائیں گے سوات میں واقع اسلامپور کا علاقہ عرصہ قدیم سے کھڑیوں کی سنت کے لئے مشہور چلا آ رہا ہے یہاں اونی کپڑا کمبل اور شالے تیار کرنے والی تقریباً اٹھارہ فیکٹریہ ہیں کی گئی مسنوعات کو پاکستان بھر کے علاوہ پوری دنیا میں برامت کیا جاتا ہے وقت زیادہ گزارتیں خراب نہیں ہوتا ہے